وہ مسجد اقصہ جس کے ماحول اور ارد گرد کو ہم نے برکت والا بنایا ہوا ہے کہ باری تعالیٰ مجھے اپنا آب دکھا مجھے دیدار کرا مجھے اپنا جلوہ دکھا اور جو عبدوہو ہوتا ہے جنت کہتا تھا کہ محفر ختم ہونے تک لے آؤں گا جن کی طاقت تھی کہ دو چار گھنٹوں میں لے آؤں گا ایک انسان کھڑا ہوا میں نے ڈبکی لگائی اور ڈبکی لگا کہ جب باہر نکلا تو باہر کا ماحول بدلہ ہوا تھا مجھے لگا یہ دجلہ نہیں ہے یہ عراق نہیں ہے میں نے پوچھا کور سا علاقہ ہے سبحان اللذی اسرہ بی عبدہی لیلم من المسجد الحرام الى المسجد الاقصہ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی القریم محترم مہینہ ہے اشہر الحرم میں سے ایک ماہ ہے ماہ رجب جس میں مشہور قول کے مطابق ستائیسویں رجب کو اللہ رب العزت نے ہمارے آقا کریم علیہ السلام کو میراج کی نعمت سے سرفراز فرمایا تھا آج ہم انشاءاللہ میراج پاک کی نسبت سے ہی چند کلمات ارض کروں گا دعا ہے اللہ تعالی ہماری اس حاضری کو میرے ان ٹوٹے پھوٹے کلمات کو آپ کے سننے کو اس گھر میں حاضری کو نماز جمع کی ادائیگی کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمایا میراج کا جو لفظ ہے اروج سے نکلا ہے جس کا معنی بلندی ہوتا ہے تو میراج سیڑھی کو بھی کہتے ہیں جو انسان کو نیچے سے اوپر لے کے جاتی ہیں سیڑھی کو بھی عربی زبان میں میراج بھی کہتے ہیں اسطلاحی طور پر کتبِ علم الکلام میں یعنی جو عقیدے کی کتابیں ہیں ان میں یہ دکھا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عالمِ بیداری میں رات کے ایک مختصر سے لمحے میں اپنے جسمِ اقدس کے ساتھ آسمانوں تک تشریف لے جانا اور پھر اس سے آگے وہاں تک جہاں تک اللہ نے چاہا اور پھر رات کے اسی لمحے میں واپس تشریف لے آنا یہ میراج کہلاتا ہے ہمارے علم الکلام اور علم العقیدہ کی اسطلاح کے اندر اس کے اندر جو موجزانہ شان ہے چونکہ موجزہ وہ ہوتا ہے جو انسانی عقل کو آجز کر دے عقل جس کاز اور ایفیکٹ کو سبب کو مسبب کو چیزوں کو جوڑ کر جو نتیجہ نکالتی ہے عقل دنگ رہ جائے کہ یہ کام ہو نہیں سکتا مگر انسان اس بات پر یقین اور ایمان رکھ لے دلائل کی وجہ سے کہ یہ کام ہوا ہے تو اصل میں یہ موجزے پر ایمان لانا ہوتا ہے حضرت سید نعب وقر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو صدیقیت کا لقب ملا صدیق کا سب سے بڑا سچا انسان امت کے اندر وہ اصل میں اسی واقعہ میراج کی تصدیق کی وجہ سے ہی ملا جب حضور نبی کریم علیہ السلام کو جس رات میراج ہوا اور اگلی صبح آپ نے صحابہ کرام کے سامنے اور حرم کعبہ میں جس میں کافر مسلم سارے تھے ان کے سامنے اعلان کیا تو وہ جو اقل ایار کے پیروکار تھے اقل کے پیروکار تھے ابو جہل والی اقل والے انہوں نے تو اس کے اوپر بقائدہ ایک واویلہ اور شور بچانا شروع کر دیا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے یہ کیسے ہو سکتا ہے بائی چانس ابوکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت موجود نہیں تھے جب زبانِ رسالتِ ماب صلی اللہ علیہ وسلم سے آقا نے خود یہ اعلان فرمایا تھا وہ کہیں باہر تھے ابھی ان کی حضور سے ملاقات بھی نہیں ہوئی تھی کہ راستے میں ابو جہل مل گیا اور وہ خوش تھا کہ ابو بقر نے آج تک ہماری بات نہیں مانی اور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات پر ایمان لاتے رہے یہ ایسا نکتہ اور پوائنٹ مل گیا ہے کہ آئی تو ابو بقر بھی بچے ہٹ جائے گا آئی تو شاید وہ بھی نہیں مانیں گے کہ رات کے ایک لمحے میں مسجدِ حرام سے مسجدِ اقصہ کا سفر پھر مسجدِ اقصہ سے آسمانِ اول اور ساتو آسمان کا سفر پھر ساتویں آسمان سے اوپر صدرت المنتحا تک کا سفر جہاں عالمِ مقان ختم ہو جاتا ہے پھر صدرت المنتحا سے عالمِ لا مقان کا سفر جس سے جس صدرہ سے آگے لا مقان شروع ہوتا ہے وہاں تک کسی اور کا جانا تو کیا جبرائیلِ امین کی رسائی نہیں ہے جہاں پہ جبرائیلِ امین کی رسائی نہیں ہے وہ کہتے ہیں کہ اگر انگلی کے پور برابر بھی آگے بڑھ گیا تو جل کے راتھ ہو جاؤں گا میرے مصطفیٰ کا اس سے بھی آگے چلا جانا اور قرآن کہتا ہے سُمَّ دَنَا فَتَدَ اللَّا فَقَابَ قَوْسَيْنِ اَوْعَدْنَا قَابَ قَوْسَيْنِ اَوْعَدْنَا کے مقام پر بیٹھ کر بے ہجاب خدا کا دیدار کرنا اور پھر واپس تشریف لے کے آ جانا ابو جہل نے سوچا کہ یہ بات کوئی نہیں مانے گا یہ بات کوئی نہیں مانے گا ابوکر بھی نہیں مانے گا ابوکر صدیق ان کو ملے انہوں نے کہا ابوکر تمہارے صاحب نے تمہارے نبی مکرم نے ہم آقا کہتے ہیں اس نے تو صاحب کہا وہ جو تمہارے ساتھی ہیں دوست ہیں انہوں نے یہ اعلان کیا ہے کیا تم اس بات کو بھی مانتے ہو کیا تم اس بات کو بھی مانتے ہو اس وقت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے کہا کہ میں نے ان کے موں سے نہیں سنا میں نے نہ جاتا دیکھا نہ آتا دیکھا یہ بات کوئی اور کرتا کہ رات کے ایک حصے میں آسمانوں کو چھوڑو مسجد حرام سے مسجد اقصہ تک جو دو مہینے کا سفر تھا اس زمانے میں آنے جانے کا کوئی اور کرتا کہ میں رات کو مسجد اقصہ سے ہو کے آ گیا ہوں تب بھی ماننے والی بات نہیں تھی اگر میرے مصطفیٰ نے فرمایا ہے تو سچ فرمایا ہوا ہے کہنے لگا وہ بکر حیرانی کی بات ہے یار آپ لوگ کوئی بات بھی جیسے کوئی اکل والا آج کہے گئے یار آپ لوگ تو کوئی بھی سر کی بات نہیں مانتے ہو اکل کی بات ہی نہیں مانتے ہو یہ کیسے ماننے والی بات ہے صدیق اقصہ نے جواب دیا ان کے کہنے پر ہم نے وحی کو مانا ہوا ہے وحی کو وحی ہم اترتے دیکھتے ہیں کوئی وہ فرماتے ہیں کہ میرے رب نے مجھ سے یہ فرمایا وہ فرماتے ہیں کہ اللہ مجھ سے کلام کرتا ہے ان کے کہنے پر آسمان سے آنے والی خبروں کو مان لیا ہے تو مستفع کا جانا بھی مان لیا ہے ہم نے جب حضور کو یہ خبر ہوئی سرکار نے کہا یہ صدیق ہے سب سے بڑھ کے سچ بولنے والا شخص ہے یہ تو یہ میراج کی ایک ٹیکنیکلی جو ہم نے تعریف کی اور اس کے حوالے سے موجزے کا جو بیان ہے اس کی میں نے وضاحت کی اور یاد رکھئے حضور نبی کریم علیہ السلام کو یوں تو بے شمار موجزات ملے لیکن اگر کوئی پوچھے کہ سب سے بڑا موجزہ کیا ہے تو اس کا جواب ہے قرآن مجید سب سے بڑا موجزہ قرآن مجید ہے اور قرآن مجید کے بعد رب کائنات نے جو آقا نامدار کو سب سے بڑی عزت افضائی اکرام انام دنیا کے اندر جو عطا فرمایا ہے وہ جو نبیوں کو بھی نہیں عطا فرمایا تھا اپنا دیدار وہ اللہ نے ہمارے آقا مصطفیٰ کریم کو عطا فرمایا ہے صلی اللہ علیہ وسلم واقعہ میراج کا ذکر قرآن سنت میں موجود ہے مگر یاد رکھئے اس کے تین مرحلے ہیں بعض علماء نے چار مرحلے ذکر کی پہلا مرحلہ ہے مسجد حرام سے مسجد اقصا تک کا سفر یہ وہ مرحلہ ہے جس کو پندرمے پارے کی سورہ بنی اسرائیل کی پہلی آیت میں اللہ نے خود قرآن میں بیان کیا اس کا انکار کرنا قرآن کا انکار کرنا اور کفر ہے وہ جو آیتیں کریے ہیں میں نے عرض کی سبحان اللہ پاک ہے وہ ذات جس نے اس رات کو سیر کرائی اپنے بندے کو رات کے تھوڑے سے حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصا کی طرف یہ جو اللہ نے بیان کیا ہے قرآن میں واضح طور پر بغیر کسی شک کے مسجد حرام کونسی ہے ساری دنیا جانتی ہے مسجد اقصا کونسی ہے ساری دنیا جانتی ہے کوئی شک شبا نہیں ہے واضح لفظوں میں اللہ نے بیان کیا پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو مسجد حرام سے مسجد اقصا تک لے کر گئی یہ جو بیان ہے سورہ بنی اسرائیل کا آیت نمبر ایک رات کے ایک لمحے میں اللہ لے کر گیا یہ بیان اس حد تک جو حصہ ہے یہ قرآن کی واضح آیت ہے اس کا انکار کرنا قرآن کا انکار اور قرآن کا انکار کرنا دین سے نکل جانا ہے اب اگر کوئی بندہ یہ بات مان لے کہ اپنی طاقت سے اللہ کی مدد کے بغیر کیا کوئی بندہ راتو رات مسجد حرام سے مسجد اقصا تک ہو کے واپس آ سکتا ہے نہیں آ سکتا تو مان لیں گے جو خدا مسجد حرام سے مسجد اقصا لے گیا ہے جو انسانی طاقت سے ممکن نہیں ہے سوائے اللہ کی طاقت کے تو وہ خدا اپنی طاقت سے مصطفیٰ کو آسمانوں پر بھی لے گیا ہے جب پہلا مقدمہ مان لیں گے تو اگلی بات بھی ماننا آسان ہو جائے گا جو دوسرا ذکر ہے مسجد اقصا سے آسمانوں تک کا جو سفر ہے وہ احادیث مشہورہ کے اندر ہے ایسی حدیثیں نہیں ہیں جو ضعیف ہوں جو کمزور ہوں نہیں احادیث مشہورہ کے اندر ہے اس کا انکار کرنے والا بھی گمراہ ہے اور بیدت کے ارتکاب کرنے والا ہے چونکہ یہ وہ بات ہے جس کو سارے صحابہ اور ساری امت مانتی ہے جو تیسرا محلہ ہے سدرت و منتحہ سے آگے عالم اللہ مقاں کا جو سفر ہے وہ اخبار احاد سے ثابت ہے اس پر بھی ایمان رکھنا ایمان کا تقاضہ اور حضور سے محبت کا تقاضہ ہے اور پھر چوتھا محلہ وہ ہے جس میں آقا نامدار علیہ السلام نے جنت کے مشہدات بیان فرمائے جہنم کے مشہدات بیان فرمائے کہ میں نے فلاں کو یوں عذاب دیکھا میں نے پوچھا یہ کیوں ہو رہا ہے مجھے بتایا گیا یہ یہ کام کرتا تھا اس کو اس لیے ہو رہا ہے یہ بالی جو ساری باتیں ہیں اس کو علماء نے چوتھے برحلے میں ذکر کیا ہے میں اس آیت کریمہ کی طرف آپ کی توجہ دلاؤں گا جو میں نے انوان کلام کے طور پر پڑی ہے سورہ بن اسرائیل کی آیت نمبر ایک سبحان اللہذی اثرہ بے عبدہی لیلم من المسجد الحرام الى المسجد الاقصہ مجھے امید ہے آپ میں سے اکثر کو یہ آیت سمجھا رہی ہے سبحان اللہذی پاک ہے وہ ذات اللہ کی جس نے سیر کرائی اپنے بندے کو مسجد حرام سے مسجد اقصہ تک اللہذی بارکنا حولہو وہ مسجد اقصہ جس کے ماحول اور ارد گرد کو ہم نے برکت والا بنایا ہوا ہے کمی غور کریں اللہ نے کہا وہ مسجد اقصہ مسجد کا ذکر نہیں ہو رہا وہ مسجد اقصہ جس کے ارد گرد کو ہم نے برکت والا بنایا ہوا ہے ارد گرد کے برکت ہونے کی وجہ کیا ہے وجہ یہ ہے کہ وہاں اللہ کے نبی ابراہیم علیہ السلام اسحاق علیہ السلام یعقوب علیہ السلام اللہ کے نبیوں کے مزارات ہیں اللہ کے نبیوں کے جہاں مزارات ہوں خدا فرماتے ہیں ہم نے ماحول کو برکت والا بنایا ہوا ہے وہاں کیوں لے کر گئے اب کوئی بھی سفر انسان کرتا ہے کسی سفر نامے کے اندر یہ اس کو ہم کہتے ہیں سیاحت کرنا کوئی بندہ جی سیاحت ٹورسٹ ہم کہتے ہیں آج کل ٹورسٹ ہیں جی سوات جا رہے ہیں کوئی ٹرکی جا رہا ہے کوئی لندن کوئی امریکہ جا رہا ہے کوئی دنیا کی سیر کسی کونے میں کرتا ہے ہم یہاں کے رہنے والے ہیں کوئی کہتا ہے بلوچستان کی سیر سیاحت کر کے آتے ہیں قربان جائیں لوگ اس زمین کی سیر کرتے ہیں کچھ لوگ وہ ہوئے جو زمین سے اوپر چاند تک چلے گئے انسان مریخ پر جانے کی کوشش کر رہا ہے رب کائنات جانتا تھا کہ انسانیت جب سائنس کا سفر کرے گی اکل کا سفر کرے گی تو سائنس انسان کو زمین سے چاند اور چاند سے دیگر جو خلائی سیارے ہیں وہاں تک لے کے جائے گی انسان کہے گا میرا بڑا نام ہے میں نے چاند پہ جا کے جھنڈا گڑا ہوا ہے میرے مصطفیٰ آئیں ہم نے آپ کو ساری دنیا کا امام بنایا ہے لوگ نظام شمسی میں رہ جائیں گے ہم آپ کو آسمانوں سے اوپر عالم اللہ مقا تک لے کر جائیں گے اس طرح اللہ پاک نے اپنے حبیب کریم علیہ السلام کو وہ موجزہ عطا فرمایا ہے کہ انسانی اکل کی ترقی مصطفیٰ کے قدموں سے اٹھنے والی گرد میں گم ہو جائے گی اور میرے مصطفیٰ کا موجزہ اسے کہیں سربلند ہوگا جو سفر نامہ ہوتا ہے کوئی سیاحت کا اس میں سات چیزیں اہم ہوتی ہیں سفر کس نے کیا سفر کس نے کرایا سفر کی شروعات کہاں سے ہوئیں سفر کہاں تک ہوا سفر دن میں ہوا یا رات میں ہوا کس لیے ہوا کتنا عرصہ ہوا یہ وہ اہم سوالات ہوتے ہیں جو کسی سیاحت کے اندر کسی سیاحت سے پوچھے جاتے ہیں اللہ پاک نے یہ جو ایک آیت کریم ہے سبحان اللہ ذی واری اس میں ساتوں باتوں کا جواب دیا سفر کس نے کیا پہلی بات فرمایا سبحان اللہ ذی اسرہ بے عبدہی میں نے اپنے بندے مصطفیٰ کو سفر کرایا ہے سفر کرنے والے عبد خاص یعنی اللہ کے حبیب و محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سفر کرایا کس نے کہا سبحان اللہ ذی پاک ہے وہ ذات وہ سبحان کون ہے وہ اللہ ہے کہا اللہ نے سیر کروائی ہے اللہ باک نے خود سیر کروائی ہے ہم میں سے کوئی بندہ جاتا ہے اس کا کوئی عزیز اگر باہر کے ملک میں رہتا ہے تو وہ اسے ویزٹ کے لیے ایک طرح کی انمیٹیشن دیتا ہے انمیٹیشن پر ویزا ملتا ہے ملک کا تو میرے مصطفیٰ کو انمیٹیشن آسمانوں سے آئی تھی انمیٹیشن لانے والے جبرائیل تھے مگر بھیجنے والے رب کائنات کی ذات تھی خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھیجا تھا سفر کی شروعات کہاں سے ہوئی من المسجد الحرام سفر ختم کہاں ہوا ایک مرحلہ کہاں ختم ہوا مسجد اکسہ پہ سفر دن میں ہوا یا رات میں ہوا کہا لیلن اسرہ کا معنی ہوتا ہے رات میں سیر کرنا کتنی دیر سفر ہوا کتنی دیر کا سفر تک کہا لیلن رات کا تھوڑا سا حصہ جب تنوین آتی ہے تو تنوین تنکیر کے لیے ہوتی ہے عربی کا ایک قیدہ ہے پوری رات میں نہیں رات کے تھوڑے سا حصے میں اس کو اہل علم نے اس طرح تعبیر کیا کہ وہ تھوڑا سا حصہ کتنا تھا وہ تھوڑا سا حصہ کتنا تھا اگر یہ سوال کیا جائے تو علماء نے اہل علم نے اہل معرفت نے کہا کہ امہانی کے گھر سے یا حتیم کعبہ سے دونوں روایت ہے کہ میراج کا سفر شروع کہاں سے ہوا زیادہ یہ ہے کہ حضور کی چچہ ذات بہن حضرت علی کی سگی بہن حضرت ابو طالب کی بیٹی جناب امہانی کے گھر میں حضور عرام فرماتے وہاں سے سفر میرا شروع ہوا تھا یہاں سے مسجد حرام سے اقصہ اقصہ سے آسمان سترہ لا مکان وہاں سے واپس آگئے اور یہ سفر سارا کا سارا ہوا اور کوئی جلدی بھی نہیں تھی جنت کے مشادے بھی ہوئے جہنم کو بھی دیکھا رب سے بلاقات بھی ہوئی تحائف کا تبادلہ بھی ہوا یہ سارا کچھ ہو گیا مگر زمین پر جانتے ہیں کتنا وقت گزرا تھا حضور نے نکلتے ہوئے جب دروازہ بند کیا اور بند کرنے سے جو کنڈی ہلی کنڈی کا ہلنا ختم نہیں ہوا تھا مصطفیٰ واپس آ چکے تھے زمین پر اور بعض علماء نے کہا بستر سے اٹھتے ہیں انسان تو بستر میں انسانی بدن کی جو گرمی ہوتی ہے ابھی بدن کی گرمی بستر سے ختم نہیں ہوئی تھی مگر سفرے میراد میرے مصطفیٰ کر کے واپس آ چکے تھے اس اعتبار سے یہ موجزانہ شان ہے آقا کریم علیہ السلام کے سفر اب اس آیت کریمہ کے اب بعض علماء نے اب اس پر تو کہ یہ اتنی دیر میں یہ کیسے ہو سکتا ہے اگر اس کو کوئی سینٹیفکلی دیکھنا چاہے چلے ہم سائنس کو چھوڑتے ہیں قرآن کی بات کرتے ہیں کوئی کہے قرآن سے اس کی دلیل دیں تو قرآن کی دلیل آپ دیکھ لیجئے حضرت سلیمان علیہ السلام کا وہ جو ایک امتی تھا آپ دربار میں بیٹھے ہیں اور فرمایا ملکہ بلکیس کا تخت لے کر کون آئے گا قرآن کہتا ہے ایک بہت بڑا دیوہیکل جن تھا اس نے کہا جی میں لے کے آتا ہوں پوچھا کتنے دیر میں لاؤ گے کہا آپ کی محفل ختم ہونے سے پہلے پہنچ جائے گا یعنی ایک دو گھنٹے کے اندر پہنچ جائے گا آپ نے کہا نہیں ہمیں اس سے جلدی چاہیے جنت کہتا تھا کہ محفل ختم ہونے تک لے آؤں گا جن کی طاقت تھی کہ دو چار گھنٹوں میں لے آؤں گا ایک انسان کھڑا ہوا وہ انسان کون تھا اللہ نے نام نہیں بتایا کہا اس کی شفت یہ تھی اس کے پاس اپنے زمانے کی کتاب سلمان علیہ السلام پہ جو کتاب اتری تھی ان کے والد دعود علیہ السلام پر اس کتاب کا عالم تھا وہ اس کتاب کا عالم تھا اس کتاب کے علم کی وجہ سے اس کو شان حاصل ہوئی اس نے کہا جی میں لے کے آتا ہوں پوچھا کتنی دیر میں کہ حضور آپ کی آنکھ جھپک کے واپس نہیں آئے گی تخت آ چکا ہوگا یہاں پر وہاں سے ملک سبا کئی سو کلومیٹر کے فاصلے پر اور کئی ٹن وزنی وہ تخت تھا ایک اللہ کا بندہ نبی بھی نہیں تھا حضرت سلمان علیہ السلام کی امت کا ایک ولی تھا اسے خدا نے یہ شان بخشی اور یہ واقعہ قرآن کی اندر موجود ہے کوئی شک نہیں ہے اس کے اندر دوستانِ گرہ میں ایک قدر تو یہ بھی اس کو کہتے ہیں تئی زمانی وقت کا سکڑ جانا تئی کہتے ہیں سکڑنے کو تئی زمانی وقت کا سکڑ جانا تئی مکانی جگہ کا سکڑ جانا یہ سارے سپیس ٹائم اینڈ سپیس کی تھیوری ہے ہم اس پر بات یہاں نہیں کر سکتے علامہ اکبار رحمت اللہ تعالیٰ لے ہیں جب جرمنی کا وزٹ کرنے کے لیے جا رہے تھے تو آپ نے پیر محر علی شاہ صاحب کو خط لکھا تھا اور بعض کہتے ہیں کہ پیر جماعت علی شاہ صاحب کو خط لکھا تھا کہ میں جانا چاہتا ہوں وہاں پر میرا لیکچر ہے ٹائم اینڈ سپیس پر مجھے کئی چیزیں کلیر نہیں ہیں آپ میری رہنمائی فرمائیں آپ اندازہ کریں علامہ اکبار جیسا مفکر بھی درویش امت کے سولحہ اولیاء درویشوں کے ساتھ رابطہ کرتا ہے کہ وقت اور زمان کی بات ہے یہاں میری رہنمائی فرمائیں اور وہ امت کے اولیاء اور سولحہ اکبار کی رہنمائی فرماتے ہیں تو میں صرف جانا نہیں چاہ رہا کہ سائنس کہاں پہنچی یہ ہمارا ٹاپک نہیں ہے میں نے قرآن سے آپ کو ایک دلیل دے دی اور اس پر اور بہت سی اولیاء کے واقعات موجود ہیں حضور غوث پاک کے آپ واقعات اٹھائیں گے وہاں پہ آپ کو واقعات ملیں گے اس کے علاوہ برے ساگی پاکستان کے اندر سندھ کے ایک بزرگ تھٹھوی غالباً مقدوم حاشم تھٹھوی رحمت اللہ تعالی ان کے کچھ واقعات منقول ہیں کہ کسی کو اس پر ابحام پیدا ہوا کہ یہ کیسے ہو گیا تھا میں حضور غوث پاک کے واقعے کا ذکر کر دیتا ہوں ان کے پاس بیٹھنے والا ایک بندہ تھا اس کے دل میں خیال آ گیا کہ جناب یہ اتنا سفر لمبا آسمانو والا اتنی دیر میں کیسے ہو سکتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ مجھے ایک عادت تھی عراق کے اندر میں رہتا تھا تو بغداد کے اندر جو دریہ تھا دجلہ اس کے کنارے پر میں جا کر ہمیشہ جمعہ والا دن غسل کرتا تھا اور غسل کر کے آ کے پھر میں جمعہ پڑھتا تھا ایک دن میں نے جب میرے دل میں یہ خیال تھا کہ اتنا لمبا ٹائم کیسے گزر سکتا ہے اور زمین پر وقت گزرا ہی نہیں ہے تو میں ایک دن نہانے کے لئے دجلہ گیا میں نے ڈبکی لگائی اور ڈبکی لگا کے جب باہر نکلا تو باہر کا محول بدلہ ہوا تھا مجھے لگا یہ دجلہ نہیں ہے یہ عراق نہیں ہے میں نے پوچھا کون سا علاقہ ہے ان نے کہا یہ دریائے نیل ہے تو مصر میں آئے ہوئے ہو یہ دریائے نیل ہے تو مصر میں آئے ہوئے ہو وہ کہتے ہیں میں کسی کو اپنا حال بتایا نہیں کہ میں نے کہا ہوا چپ کر کے میں شہر چلا گیا سنیارے کا کام کرتا تھا بازار میں سنیاروں کی دکان تھی تو میں نے ذرا غور سے دکان پر دیکھا دکان دار سمجھ گیا کام سمجھتا ہے یا اس نے پوچھا کام چاہیے میں نے کہا ہاں میں نے مزدوری شروع کر دی دکان کے اوپر سنیارے کی میرا اچھا کردار دیکھ کر لوگ انہیں میری شادی کر دی وہاں پر وہاں میرے دو تین بچے ہو گئے کوئی گیارہ سال گزر گئے میرا معمول تھا یہ کہ میں ہر روز پھر دریائے نیل پہ جا کے غسل کرنے کے لیے جاتا تھا پھر آکے جمعہ پڑتا تھا گیارہ سال کے بعد میں گیا وہاں پہ اپنی عادت کے مطابق وہاں پہ جا کے غسل کیا ڈبکی لگائی اب جو میں نکلا تو دریائے دجلہ کے کنارے پر تھا جمعہ کی ہزار ہو رہی تھی پیچھے سے یہ اولیاء اللہ کا تصرف تھا اسے دکھایا گیا کہ تم وہاں گیارہ سال گزار کے آگئے وہاں پہ جا کے اور یہاں عراق والوں پر ابھی وہ دن بھی نہیں گزرا ہے ابھی جمعہ کی ٹماس کا ٹیم بھی نہیں گزرا ہے یہاں پر کہ رب کائنات انہیں یہ تصرفات دیتا ہے تو وہ خدا جس نے اپنے حبیب کو بلایا آسمانوں پر وہ کس شان اور طاقت کا مالک ہے کہ زمین کچھ علماء نے یوں کہا کہ آقا حضور ساری کائنات کی جان ہے جب حضور یہاں سے چلے گئے تو گویا کائنات تھم گئی میرے مصطفیٰ واپس آئے تو کائنات پھر چل پڑی وہاں سے حاضی نظیب اکار لفظ سبحان اللہ پاک نے استعمال کی یہ نہیں کہا اللہ یوں بھی کہہ سکتا تھا وہ اللہ اللہ ذی اسرہ بے عبدی وہ اللہ ہے جو لے گیا بات کا اعلان یوں بھی ہو سکتا تھا کہ وہ اللہ ہے جو لے گیا وہ رحمان ہے جو لے گیا وہ رحیم ہے جو لے گیا بلکہ یوں کہا وہ پاک ہے سبحان ہے وہ لے گیا سبحان کا معنی کیا ہوتا ہے سبحان کا معنی ہوتا ہے پاک کس چیز سے پاک ہر عیب سے پاک ہر کمی سے پاک ہر کمزوری سے پاک یعنی یہ نہیں ہو سکتا فلاں نہیں کر سکا فلاں نہیں کر سکا اللہ بھی کر سکے گا یا نہیں کر سکے گا سبحان ہے وہ اللہ تعالیٰ ہر کمی سے پاک ہے کہا مصطفیٰ پہ اعتراض کرنے والو میرے مصطفیٰ کے خبر مراج کی خبر کے اوپر نکتہ چینیاں کرنے والو اعتراض کرنے والو خبردار اپنی زبانیں بند کرو مصطفیٰ پہ اعتراض نہ کرو کہ کیسے مراج ہو گیا کیسے آسمان اوپے چلے گئے میرے مصطفیٰ نے کب کہا کہ میں آسمان اوپر گیا یہ تو میں نے کہا ہے کہ میں لے کر گیا ہوں مصطفیٰ کو جس کو اعتراض کرنا ہو میری ذات پہ کرے اور میں سبحان ہوں ہر عیب سے پاک ہوں میں ہر کمی سے پاک ہوں میں تو اللہ تعالیٰ نے نکتہ چینی کرنے والوں کے اعتراضات کو حضور کی ذات سے موڑ کر اپنی ذات کی طرف کیا اور کہا مجھ پر اعتراض کرنے والو سن لو کہ میری شان سبحان ہے میں ہر عیب سے پاک ہوں ہر کمی سے پاک ہوں میں حاضین عزیب اککار اور پھر آیت کا جو لفظ ہے اس کو شروع کیا سبحان سے اور آیت ختم ہوئی انہو ہوا سمیع البصیر بے شک وہ اللہ بلکہ یہاں لفظ اللہ نہیں آیا بے شک وہی سننے والا تھا اور بے شک وہی دیکھنے والا تھا تو ابتداء بھی اللہ کے ذکر سے سبحان سے اور انتہا بھی آیت کی اللہ کے ذکر سے سمیع البصیر کے لفظ سے ہے تو گویا یہ جو سفرِ میرائی تھا اس کی ابتداء بھی یادِ خدا سے تھی اس کی انتہا بھی یادِ خدا کے اوپر ہوئی تھی آخری بات جس پہ ہم کفتگو کو سمیٹیں گے وہ یہ ہے کہ اس آیتِ کریمہ میں اللہ پاک نے جہاں اپنا نام نہیں لیا یہ نہیں کہا کہ اللہ لے گیا وہاں حضور کا بھی نام نہیں لیا سبحان اللہ اثرہ بے عبدہی پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو لے گئی اللہ تعالیٰ یوں بھی کہہ سکتا تھا پاک ہے وہ ذات جو اپنے حبیب محمد کو لے گیا صلی اللہ علیہ وسلم نام بھی تو لیا جا سکتا تھا رسول بھی کہا جا سکتا تھا آپ کے صفاتی نام نہیں نانوے کوئی نام اللہ لے لیتا مگر اللہ پاک نے صرف ایک لفظ بولا پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو لے گیا لفظ عبد کا ذکر کیا رسول کا ذکر نہیں کیا یاد رکھیں رسول وہ ہوتا ہے جسے اللہ بھیجتا ہے بندوں کے پاس اور عبد وہ ہوتا ہے جو نیچے زمین سے اپنے رب کی جانب اٹھا کے ہاتھ دیکھتا ہے چونکہ یہاں زمین سے آسمان کی طرف لے جانا تھا تو صفت رسول کا ذکر نہیں کیا صفت عبد کا ذکر کیا اور اللہ پا کر کوئی اور صفت بیان کر دیتا تو حضور کی صفت کی طرف توجہ جاتی کہ حضور مہربان ہیں اس لیے میراج ہوا حضور رعوف ہیں اس لیے میراج ہوا حضور کریم ہیں اس لیے میراج ہوا کہا نہیں ساری صفت مصطفیٰ کی اپنی جگہ پر ہے مگر مصطفیٰ اپنی ذات میں اپنی بندگی میں اس کمال پر ہے کہ خدا انہیں میراج پہ لے کر گیا تھا حاضر محترم اور یہاں فرمایا اپنے بندے کو لے کر گیا عبد نہیں بولا عبدہو بولا علم اقبال کی روح بولتی ہے عبد دیگر عبدہو چیزیں دیگر عبد اور چیز ہوتا ہے عبدہو اور چیز ہوتا ہے این سراپا انتظار اون منتظر جو خالی بندہ ہوتا ہے وہ انتظار میں رہتا ہے کہ کب وہ انتظار میں رہتا ہے وہ التجائیں کرتا ہے کہ باری طالعہ مجھے اپنا آب دکھا مجھے دیدار کرا مجھے اپنا جلوہ دکھا اور جو عبدہو ہوتا ہے وہ بستر پہ سوتا ہے جبرائیل جیسا فرشتہ قدموں کو بوسہ دے کے بیدار کر کے کہتا ہے اللہ آپ کی ملاقات کا مشتاق ہے وہ منتظر ہوتے ہیں ان کا انتظار ہوتا ہے جبرائیل یمین جب آسمانوں پہ گئے آسمانوں کا دروازہ کھڑ کھٹاتے تھے تو پوچھتے تھے ملائکہ کون ہو جواب دیتے تھے جبرائیل دروازہ نہیں کھلتا تھا تمہارے ساتھ کون ہے کہا میرے ساتھ محمد ہیں صلی اللہ علیہ وسلم حضور کا نام سنتے تھے دروازہ کھول دیتے تھے پتہ لگا ملائکہ بھی انتظار میں تھے کہ آج مصطفیٰ نے یہاں سے جانا ہے حاضر نظیب اککار اور عبدو اللہ کے کرونوں عربوں عبد ہے اللہ کے بندے ہر کوئی کہتا ہے میں اللہ کا بندہ ہوں میں اللہ کا بندہ ہوں مگر شان تو اس بندے کی ہے اللہ جسے کہے وہ میرا بندہ ہے اور اللہ اسے کہے کہ میں اپنے بندے کو میں لے کر گیا ہوں اس لئے اللہ نے حضور کی شان عبدیت کا ذکر یہاں پہ فرمایا ہے اور ہمارے لئے یہ پیغام دیا کہ آقا نامدار کو اللہ نے یہ جو شان میراج بخشی ہے یہ ان کی عبدیت اور بندگی کے کمال کی وجہ سے بخشی ہے آجزی کی وجہ سے بخشی ہے اور ہمیں یہ پیغام دیا حدیث کسی کے شکل میں من توازہ للہ رفعہ اللہ جو اللہ کے لئے توازو کرتا ہے آجزی کرتا ہے جھکتا چلا جاتا ہے رب کائناب اسے بلند کرتا چلا جاتا ہے اونچا کرتا چلا جاتا ہے میرے آقا نے بندگی میں کمال دکھایا رب نے مصطفیٰ کو اروج میں کمال دکھا دیا تھا دعا فرمائیے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو آقا کریم علیہ السلام کے یہ جو شان ہے موجزہ میراج اس کی برکت سے آقا کی امت کو دنیا اور آخرت میں اروج عطا فرمائے علامہ اکبال کے شعر پہ بات ختم کرتا علامہ کہتے ہیں تیری میراج آقا تیری میراج کہ تُو لوح قلم تک پہنچا اور میری میراج کہ میں تیرے نقش قدم تک پہنچوں اللہ تعالی حضور کا نقش قدم نصیب فرمائے آمین وما علینا اللہ بلاہ المرک